بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں افشین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہورمز کیوزین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزدار چکن بوٹی پرانتھا رول کی رسیبے لے کر آئی ہوں تھوڑے سے ڈیفرن اس کے پرانتھے بنتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو چلیں چکن بوٹی پرانتھا رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سوس تیار کریں گے یہاں پر ہاف کپ مایونیز لیں گے اور اس میں شامل کریں گے ہم ون ٹیبل سپون کیچپ ساتھ ہی اس کے شامل کریں گے ہم ون ٹیبل سپون سراشا سوز سراشا سوز بہت ایزلی مارکٹ میں آویلیبل ہوتی ہے ٹو ٹیبل سپونس میں اس میں فرش کریم جائے گی اسے اچھی طریق سے مکس کریں گے سراشا سوز یا اس میں شزوان سوز بھی ڈاری جا سکتی ہے اگر آپ کے پاس دونوں موجود نہ ہوں تو صرف مایونیز کیچپ اور فرش کریم کے ساتھ بھی یہ سوز ریٹی کی جا سکتی ہے یہاں میں نے دو میڈیم سائز پیاز لی ہے جسے گول گول کٹ لیا ہے اس میں تھوڑے سے سلاد کے پتے شامل کیے ہیں اچھی طرح اسے مکس کر لیجئے گا یہ سلاد ریڈی ہے نیکس ٹیپ پہ ہم دو تیار کریں گے پرانٹھا بنانے کے لیے میں نے تین کپ میڈا لیا ہے اس میں شامل کریں گے ہم ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ چینی شامل کریں گے اور ایک چائے کا چمچ بیکن پاؤڈر ساتھی اس میں دو کھانے کے چمچ اور ایک چھانے کا چمچ بھر کے دہی اس میں شامل کی جائے گی دہی ایٹ کرنے سے بہت سوفٹ پناتے بنیں گے اچھے سے اس سب کو مکس کریں گے اسے ہم نے کرمبل فارم میں لے کر آنا ہے جب یہ اس طرح کا ہو جائے تو اس میں تھوڑا تھوڑا پا کر کے پانی شامل کریں گے اور سوفٹ سا ڈو میں گوند لیں گے پانی ایک ساتھ آپ نے شامل نہیں کرنا ہے ورنہ یہ بہت لکفیٹی ہو جائے گا اور کنٹرولیبل نہیں ہوگا یہ دیکھ دیں بہت آسانی سے دو تیار ہو گیا ہے اسے آدھے گھنٹے کے لیے تھک کر رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد اسے دوبارہ سے تھوڑا گوندنا ہے اچھی طرح سے گوندنے کے بعد ہم نے اسے کٹ کر کے دو میں ڈیوائٹ کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کٹر کی مدد سے میں نے ان کو جو ہے وہ دو میں ڈیوائٹ کر لیا ہے ایک ڈو کو کور کر کے رکھیں گے ہم اور دوسرے ڈو کو اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے ہم رول کر لیں گے اب ہم اس کو پیسز میں کٹ کر لیں گے ایک رول میں سے چھے پیسز میں نے کٹ کیے ہیں ہاتھوں کی مدد سے اس کی بولز بنا لیں گے بہت زیادہ بڑے یا بہت زیادہ چھوٹے پیڑے نہیں ہونے چاہیے درمیانی پیڑے بنائیں گے ہم یہ دیکھئے کچھ اتنے سائز کے پیڑے ہونے چاہیے اسی طرح سے تمام پیڑوں کو جو ہے وہ میں نے ہاتھوں کی مدد سے بولز بنا لی ہیں دونوں ڈو کے پیڑے میں نے تیار کر لیے ہیں اب ہم نے ایک پیڑا لینا ہے تھوڑا سا میدہ چھے رکھے ہمیں اس طرح سے بیلتے ہوئے تمام پرانٹھوں کو تیار کر لیں گے جب ایک پیڑا بیل رہے ہوں تو باقی کے پیڑوں کو دھک کر دھک دیجئے گا کسی کپڑے میں ونہ اس کی سرفیس ہارڈ ہو جائے گی یہ دیکھئے اس کی اتنی تھکنے سونی چاہیے اسی طرح سے آپ تمام پرانٹھوں کو جو ہے وہ تیار کر لیجئے گا آپ پین کے اوپر اسے فرائے کریں گے درمیانی آنچ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اوائل شامن نہیں کیا ہے جس طرح روٹی سیکھتے ہیں اسی طرح سے انہیں سیکھنا ہے دونوں طرف سے اچھی طریقے سے اسے پکانا ہے اسی طریقے سے آپ تمام روٹیوں کو جو ہے وہ تیار کر لیجئے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تمام روٹیوں کو تیار کر لیا ہے اب انہی روٹیوں سے ہم پرانٹھے بنائیں گے تو پرانٹھے بنانے کے لیے تین اندے بول میں توڑ لیں گے اس میں شامل کریں گے ہم آدھے چاہی کا چمچ نمک آدھے چاہی کا چمچ کھوٹی لال میریج اسے اچھی طرح بیٹ کر لیں گے پین میں تھوڑا سا آئل گھرم کریں گے اب ایک روٹی لیں گے اندے میں اس طرح سے ڈپ کریں گے اور آئل میں اسے فرائے کریں گے اسے دونوں سائٹ سے اچھے سے گولڈن فرائے کرنا ہے تو اس طرح سے یہ ایک پرانٹھا تیار ہو جائے گا آپ اس طرح سے تمام پرانٹھوں کو ریڈی کر لیجئے گا اور یہ ایک پرانٹھا بہت ہی ڈیلیشیوز بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سوفٹنس کتنی زیادہ ہے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ڈیلیشیوز یہ پرانٹھے بنتے ہیں آپ اگر ویسے بھی اپنے بچوں کو شام میں چاہے کے ساتھ دینا چاہیں تو اس طرح سے انڈے مردھپ کر کے پرانٹھوں کو بنا کے دے سکتے ہیں اب نیکسٹ ٹیپ میں ہم چکن ریڈی کریں گے تو چکن بولنے سلی ہے میں نے یہاں 250 گرام کے قریب اس میں ایک کھانے کا چمچ لہسن ادھر کا پیس شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ لال میچ پاودر آدھے چائے کا چمچ کھوٹی لال میرچ آدھے چائے کا چمچ نمک ایک چو تھائی چمچ کالی میچ پاودر آدھا چائے کا چمچ چاہت مسالہ آدھا چائے کا چمچ زیرہ پاودر آدھے چائے کا چمچ چکن پاودر ایک چو تھائی چمچ گرام مسالہ پاودر ایک کھانے کا چمچ سویا ساوس اور دو کھانے کے چمچ بھر کے دہی شامن کریں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے آدھے گھنٹے کے لیے مارینیٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو اسے فوراں بھی کو کر سکتے ہیں پین میں دو ٹیبل سپونڈ آئل گرم کریں گے اس میں شامل کریں گے ہم چکن پانی ہم نے اس میں بالکل شامل نہیں کرنا ہے چکن اپنا پانی جو ہے وہ خود چھوڑے گی لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ ہمیں اسے پکانا ہے جب تک کہ چکن گرنا جائے وقفے وقفے سے اسے چلاتے رہیں گے تاکہ چکن نیچے سے جلنا جائے آپ دے سکتے ہیں کہ چکن نے اپنا پانی جو ہے وہ خود سے چھوڑا ہے اور یہ اسی پانی میں پکے گی یہ دیکھیں چکن ریٹی ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اب ہم رولز کی اسیمبلنگ کریں گے تو ایک پراتھا لیں گے اس میں ہم اس طرح سے چکن کی جو پوٹیاں ہم نے تیار کی تھی وہ رکھیں گے ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے مایونیز اور کیچپ کی سوز جو ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی پیاز اور سالات کی پتے رکھیں گے اور اب اس طرح سے ہم اس کو فول کر کے توٹپک لگا دیں گے تاکہ اس کی شیپ خراب نہ ہو اب اس طرح سے میں نے باقی کے تمام پراتھے جو ہیں وہ تیار کر لیا ہیں آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے جو ہے وہ پہلے سوس لگا سکتے ہیں اس کے بعد سالات اور پیاز جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر چکن رکھ سکتے ہیں it's totally up to you کہ آپ کس طریقے سے اندر کی جو ہے assembling ہے وہ کرنا چاہیں یہ دیکھیں یہ برانٹھا کچھ اس طرح سے تیار کیے ہیں چکن بوٹی پرانٹھا رول جو ہیں وہ تیار ہیں یہ ریسپی بہت مزیدار ہے تھوڑی سی ٹائم ٹیکن ہے لیکن جب آپ اس کو بنائیں گے اور کھائیں گے وہ آپ کو لازمی اس کا ذائقہ پسند آئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مجھے افشین کو اجازت دیجئے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ